خوبزن خوبز روٹی اس کو انگلیش میں روٹی بھی کہتے ہیں برڈ بھی کہتے ہیں رغیفن رغیف چپاتی انگلیش کا ہی ورڈ ہے چپاتی فطیرتن فطیر پراتھا یہ انگلیش میں ہی یوز ہوتا ہے آج کے سبق میں ہم کھانے کی چیزوں سے متعلق الفاظ مفردات اور وکیبلری پڑھیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس کے پاس موجود بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہن جائے تو سبق کو توجہ سے پڑھیں ساتھ ساتھ دہرائیں قمحن حینتواتن گندم کو کہتے ہیں قمحن قمح بھی کہتے ہیں اور حینتوہ جسے انگلیش میں ویٹ کہا جاتا ہے آٹا دقیق دقیق اور آٹے کو عربی میں توحین بھی کہتے ہیں انگلیش میں فلاغم گندہ ہوا آٹا ہو اسے عربی میں کہتے ہیں عجین دوف اگر پیڑے بنے ہوئے ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں شنکتن شنکہ یا اس کو عربی میں یہ بھی کہتے ہیں عجینتن عجینت اور انگلیش میں دوف بال انڈا بیضتن بیضہ انگلیش میں اگ اور اگر ابلہ ہوا انڈا ہو انگلیش میں فرائیڈ ایگ اور اگر آملیٹ ہو عجتن عجہ اور یہ آملیٹ انگلیش کا ہی ورڈ ہے شہد عسل عسل انگلیش ہونی کباب 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 یہ انگلیش سے ہی معرب ہے یعنی اس کو عربی میں لے کے گئے ہیں چاول ارز ارز اور چاول کو آپ رز بغیر حمزہ کے بھی کہہ سکتے ہیں ارز انگلیش میں رائیس اگر بریانی ہو ارز 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 چاولوں میں گوشت پڑھتا ہے تو لحم ساتھ لگا دیا ارز 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 بلحم بریانی یہ انگلیش کا ورڈ ہے انگلیش میں بھی یہی یوز ہوتا ہے خضروات عربی میں سبزی کو کہتے ہیں واجی ٹیبل رائس ابلے ہوئے چاول ہوں ارز مسلوق ارز مسلوق بوائل رائس میٹھے چاول ارز بال ارز حلو ارز حلو میٹھے چاول سویٹ رائس کیر ارز بال لبن ارز بال لبن کیر کو انگلیش میں کیر بھی کہتے ہیں کچڑی ارز بال عدس اور کچڑی انگلیش میں یہ کچڑی ہی اسے کہا جائے ہیں گوشت لحمل انگلیش میں میٹھ مرغی کا گوشت ہو تو دجاج مرغی کو کہتے ہیں لحمل دجاج چکن میٹھ بکرے کا گوشت لحمل ضعن ضعن کی جگہ آپ تئیس بھی کہہ سکتے ہیں لحمل تئیس جسے انگلیش میں مٹرن کہتے ہیں بڑا گوشت لحمل احمر لحمل احمر بیت قیمہ لحم مفروم لحم مفروم مینیش میٹھ اور بنا ہوا گوشت لحمل مشوی لحمل مشوی روست میٹھ تلہ ہوا لحمل مقلی لحمل مقلی فرائیڈ میٹھ مچلی سامکن سامک انگلیش میں فیش بسکٹ کو عربی میں معرب اسی لفظ کو عربی بنایا گیا ہے بسکویت بسکویت انگلیش بسکویٹ کیک کو کعک کعکن کعک کیک رسک اور جو رس ہیں جسے پاپے بھی کہتے ہیں عربی میں بقصومات بقصومات انگلیش میں رسک دبر روٹی خبزن فرنی خبزن فرنی یا اس کو خبزن افرندی خبزن افرندی اور انگلیش میں بریڈ کیک کعکن کعک کیک مٹھائیوں کو مٹھائی ہو یا طافیاں ہو حلوییات حلوییات سویٹ میٹس جلیبی کو مشبک مشبک اور انگلیش میں یہ جلیبی ہی ہے سینڈوچ شطیرت شطیر سینڈوچ انگلیش زبان کا ہی ورڈ ہے سموسا اسی کی عربی بنی سمبوس سمبوس اور یہ انگلیش کا ہی ورڈ ہے سموسا پکوڑا اسی کو عربی میں لے کے گے پے کو با کیا صرف باکورا باکورا اور انگلیش میں پاکورا رول لفت لفت انگلیش میں رول رول چتنی سلسلات سلسلہ انگلیش سویس سویا سلسلاتو سویا سلسلاتو سویا سویسوس کیچپ سلسلاتو سویسوس سلسلاتو توماتم ٹوماتو کیچپ سلات سلطو سلطو اور انگلیش میں سلات سلات ہی ہے فروڈ چاٹ سلطو 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 برگر اسی کو عربی میں لے کے گئے گاف کو جین کیا یا گاف کو غین کیا بروجر بروجر یا برغر اور انگلیش میں برگر آئسکرین لبنم مثلوج لبنم مثلوج یا اس کے لئے دوسرا لفظ بوضہ بوضہ آئسکرین قلفی مثلجات مثلجات اور قلفی انگلیش میں بھی کلفی فالودہ یہی عربی میں فالودہ فالودہ اور انگلیش میں بھی یہی چپس بطاطا مقلی آپ حالو کے بارے میں پڑھ سکیں پڑھ چکے ہیں اسے بطاطس بھی کہتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بطاطس مقلی جیسے آپ چپس کہتے ہیں مکھن زبدت زبد انگلیش میں بطر ملائی قشدت قشد انگلیش میں کھرین اور پنیر کو جبن جبن انگلیش میں چیز دہی کو رائب رائب یا زبادی زبادی انگلیش میں یوگرٹ ڈال کو عدس کوئی بھی ڈال ہو آگے اس کے لئے الگ اس کا نام ہو لیکن ہر ڈال کو اب عدس کہہ سکتے ہیں عدس عدس انگلیش میں پولسس لوبیا فاصولیا فاصولیا انگلیش بینز اگر سفید لوبیا ہو فاصولیا بیضا فاصولیا بیضا وائٹ بینز سویا بین فولس سویا فولس سویا سویا بین چنہ حمس حمس جسے انگلیش میں چک پیز کہتے ہیں دال چنہ حمس مجروش حمس مجروش انگلیش میں چنہ دال کتان لسی کو کیتے ہیں فلاکس سیبز اور جی ہو شوفان شوفان اٹ بوسی ہو قشرو قطونا قشرو قطونا فصیلیا حسک مکی دورت دورا جسے انگلیش میں کارم جو شعیر شعیر انگلیش بارلے تیل سیم 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 اور یہ انگلیش کے بھی ورڈ ہے جوار دخن دخ انگلیش میں سورغم رائی دانا جسے ہم سرسو کے دانے کہتے ہیں خردل خردل مسترڈ باجرہ دخن دخ باجرہ ملت سوجی سمید وقف سمید جسے انگلیش میں سیمولیم اور سبودانا ساغ ساغ انگلیش کے ہی ورڈ ہے انگلیش میں ساغ سالم کو عربی میں کہتے ہیں مرق مرق انگلیش میں خوری سو حساء حساء سو فرید کو عربی میں فرید یہ عربی کا ہی لفظ ہے فرید جو ہم روٹی کے ٹکڑے کر کے گوشت کے اندر بھی گوتے ہیں فرید فرید انگلیش پوریج پوریج جیم کو مربا مربا انگلیش میں جیم اچار مخلل مخلل انگلیش پیکل سرکا خل انگلیش وین گھر چاکلیت شوکولات اسی کو معرب کیا چیک و شین بنا دیا اور ٹے کی جگہ پہ تا لگا دیا شوکولات انگلیش میں چاکلیت چینی سکر سکر اور انگلیش میں شوگر اگر گڑ ہے تو اس کے آگے اسمر کا لفظ لگائیں گے سکر اسمر سکر اسمر انگلیش برون شوگر اور مصری ہو سکر نباتی سکر نباتی سوگر کینڈی ٹرافیاں ہو سکریات حلویات بھی کہہ سکتے ہیں سکریات کینڈی چینگم علک علک یا چینگم کو عربی میں لوبان لوبان چینگم چینگم یہ انگلیش زبان کا ورلڈ ہے ڈالٹا گی سمن نباتی سمن گھی کو کہتے ہیں نباتی ڈالٹا سمن نباتی ڈالٹا گی گھی دیسی گھی ہو تو اسے کہتے ہیں بلدی سمن بلدی پیور گھی آئل زیتو طب یہ پکانے والا جو ککنگ آئل ہے طبخ کہتے ہیں پکانے کو زیت آئل زیتو طب ککنگ آئل حلوہ پوری یہ پے کو با کر دیں بس حلوہ بوری کیونکہ لے بھی نہیں اسے را کر دیں حلوہ بوری انگلیش میں حلوہ پوری پتی اوراق اوراق پتوں کو کہتے ہیں شاید چائے چائے کے پتے مراد پتی اوراق تھی لیوز اور پیسٹری کو فطائر انگلیش میں پیسٹری پان تمبول اور اس کا دوسرا نام البان بھی عربی میں ہے بیٹر لیو جیلی حلام حلام انگلیش جیلی لولی پاپ اسے عربی میں کہتے ہیں مساسا چوپا جسے ہم کہتے ہیں مساسا انگلیش میں لولی پاپ گرنا قصب السکر قصب السکر گرنا شگر کین پیزا بیتزا بس پیکو با کردیں بیتزا انگلیش میں پیزا نوڈلز ہوں نوڈلز دال کو دال کردیں نوڈلز اور میکرونی معکرون یا مکرون میکرونی انگلیش میں دلیا حریسہ حریسہ انگلیش پوریج یا ماش اور بسکٹ اس طرح کے جو جالیدار ہوتے ہیں روکاکتو بسکویت روکاک بسکویت وافر بسکٹ گون سمغ سمغ جیسے انگلیش میں گھوم کہتے ہیں ستو سوویق سوویق انگلیش میں ستو پوپکارن یہ جو مکعی کے پلے بنا کے بیجتے ہیں اسے کہتے ہیں فشار پوپکارن انگلیش کا ورڈ ہے شابور پاپر جو ہم کہتے ہیں شابور اور انگلیش میں پیپیڈ یا كریسپتیس چیپس رقائق بطاطس رقائق بطاطس انگلیش میں چیپس کستر کسترد اسے کو عربی میں لگے کسترد انگلیش میں کسترد حلوہ یا عربی میں بی حلوہ انگلیش میں بی حلوہ شیرہ دبس السکر دبس السکر مولاسیز یا ٹریکل اور ناشتہ اسے عربی میں کہتے ہیں الفطور الفطور عربی میں کہتے ہیں الفطور انگلیش میں بریک فاسٹ دوپہر کا کھانا الغداء انگلیش میں لانچ رات کے کھونے کھانے کو العشاء جو نماز پڑھتے ہیں وہ عین کے نیچے زیر ہے العشاء اگر زبر ہو تو شام کے کھانے کو کہتے ہیں العشاء جیسے انگلیش میں دینر کہتے ہیں آپ ان الفاظ کو بار بار سنیں اپنے پاس نوٹ کریں اور ان کو آئندہ سے بجائے کسی اور لینگویج میں بولنے کے عربی کے اندر ہی ان کو بولیں تاکہ عربی زبان کا زبان پر رواہ ہونا آسان ہو جائے موسیقی 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 موسیقی